دم ہو جلے کے بٹی اگر تھانا شیطر میں اردھر آتری بکریوں سے بھرے کے ٹرک نے لگ بھک آدھا درجن مویشیوں کو کچل ڈالا ہے جن کی موقع پر ہی موت ہو گئی وہی حادثے کے بعد ٹرک چالک موقع سے فرار ہے جس سے ہائیوے پر جام کے استطیق نرمت ہو گئی ہے دراصل یہاں پوری گھٹنا نیمنت راہے کی ہے یہاں دن وہانوں کی چپیٹ میں آنے سے کئی مویشیوں کی موت ہو جاتی ہے اس گھٹنا کی سوچنا جیسے ہی بٹی اگر پولس کو ملی تو موقع پر پہنچی پولس کے جوانوں نے ہائیوے سے مرت پڑی مویشیوں کو ہٹایا ہے تب جا کر جام کھلا حالانکہ رات میں ہی بٹی اگر تھانا پرباری نیہاں گوسوامے کے نردیشن پر اپ نرکشک سچیلاش کمار ونیت نے ٹیم کے ساتھ کاربائی کرتے ہوئے دیہا تھانا شیطر کی املائی گاو کے پاس ٹرک سہی تچالک کو گرفتار کر لیا ہے اور بٹی اگر تھانا لاکر اس کی خلاف پشک رورتہ آدھیریم کی تحت معاملہ درج کر دیا ہے رات کری میں گست جوٹی کے دوران انڈر ڈیائل پر سوچنا ملی پھون آیا تھا کہ ایک ٹرک نے تین گائے مار دی ہیں اور دو بھائی ہو گئی ہیں جس کی سوچنا پر تطکال گھٹنا اس تھل نیمن سے رہا پہنچے تھے جہاں پر تین گائے مرت ہو چکی تھی اور دو بھائی تھی لوگوں کی کافی بڑی ٹرک بہانوں کی بھیڑے لگ گئی تھی جنہیں راستہ کلیئر کر آکت اس کے بعد سوچنا ملی کی ٹرک آگے بھاگ گیا ہے جسے پیچھا کر مین روڈ دمو روڈ پر املائی کے پاس پکڑا تھا جسے پکڑ کر لاکر اس کے خلاف اپراد کنجید کا پشک رورتہ آدھیریم اور دھارہ تین سو پرچیز کے تحت کاروائی کی جا رہا ہے دمو سے بینود اودینیا کی ریپورٹ